بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ دمینام تھوڑے سے غفت کے لئے ہوگا نتیجہ تن ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے کیے پر پست آئے گا اس کے دل میں یہ بات شبھن بھن کر رہے گئے کہ چوری میں میں نے جو رقم کمائی اب غور فرمائیں چور چوری میں جو رقم کماتا ہے حاصل کرتا ہے وہ کتنی دیر کھائے گا لہٰذا چوری کے نتیجے میں اس نے جو جرم کیا جو چوری کی وہ مال تو ختم ہو گیا لیکن اس کی ذمہ میں جو گناہ ہے کیا وہ ختم ہو گیا وہ ایک چوبھن بھن کر اس کے دل میں باقی رہ گئے اب ایک چوری سے کئی آدمی متصرفتیں جن کی چوری کی وہ آدمی اس کا پورا گھرانا اسی طرح اس کے بہت سے مفاصل ہے تو چھوٹے سے گناہ کے نتیجے میں بھی معاشرے میں بیچینی بھی سکونی اور انارنار پھینکتے ہیں لیکن جب معاشرے میں گناہ ہوتی کسرت ہو جائے آئے تو پھر ایک ہمہ گیر بیچینی ہمہ گیر پریشانی جنم لیتے ہیں آج کرونا وائرس کے نام پر جو بیچینی اور جو پریشانی پوری پوری خواہ یہ وائرس کوئی حقیقت ہے یا کوئی سازش ہے جو بھی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری انسانی یدیت کر پریشانی آنی بے سکونی بے اتمنانی اور بے چینی سے گزر دیں ایسا کیوں ہے برادران اس نام سے اس لیے خواہ یہ حقیقت میں کوئی وائرس یا بیماری ہے یا نہیں کچھ سازش ہے جو بھی صورت ہو جب ہمہ گیر پریشانی پریشانی پہلتی ہے تو قرآن اس کا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے چینی وہ پریشانی اور وہ بے سکونی لوگوں کے آمال کی نتیجے میں پیدا ہوئے اشادہ ہے زہر الفساد فی البرب والبحر بما قصبت اید الناس خوشتی اور تری ہر جگہ فساد بگاڑ زہر کیا آج ہو جی کیفیت اتنے آج ملک ملک فضا بفضا پوری کائنات میں ایک بیچین اور ایک پریشان تو اس کی وجہ دوستان ازی کا درجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے مواسوہ کریں بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان خود سمیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میرے اندر خامیم ہوں لیکن اپنا ایب کام نظر آتا ہے دوسروں کے جلدی نظر آتا ہے اس لئے ہم ان پریشانیوں اور ان پریشانیوں کا سمدار دوسروں کو ٹھیک رہے ہیں کہ یہ معاشرہ بیمان ہو گیا معاشرہ بددیانت ہو گیا معاشرہ چور ہو گیا کوئی مزید زبان کھولتا ہے تو کہتا ہے زمانہ ہی جی بھی ہیا ہو گیا بشرب ہو گیا حالانکہ حدیث پاک میں زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ایک روایت میں زمانے کو گالی نہ دو زمانہ تو پیدا کرنے گا در خود اللہ ہے لہذا میں ارزی کر رہا ہا عموماً ہم ان بیچینی اور پریشانی کی کیفیات کو دوسروں کو ذمہ دار برا دیتے خود اپنا اپنے معاملے میں نہیں سوچ تو میں انتہائی کے ساتھ سیز کرنا چاہتا ہوں کتنا حسین میرے رب کریم کا ارشاد ہے وہ امارا رب میرے بان جو مباب سے زیادہ ہم پر کرم شیعار ہے ماں باپ ناراض ہو جاتے تیرا رب الادمین حلیم ہے کریم ہے میرے بان حضرت عرف عرف خڑی نے فرمایا تھا ایک گناہ میرا ماں پہ اوپ اکھ دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پہ اوپ اکھ دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا اوپ پردے پاؤں یہ اللہ کی نگاہ کرم یہ اللہ کی نگاہ شفت یہ اللہ کی بندوں پر سطر پوشی کی نگاہ ہے جو ہمارے دو چھپائے رکھتا ہے بہت چھپاتا ہے قرآن کریم میں بہار ارشاد فرمایا جب کبھی بے چینی ہوتی ہے دنیا میں تو فرمایا لجزی کا ہوں بہت اللہ زی آم میں وہ تمہارے تھوڑے سے آمال کا تمہیں مزہ چکھایا جاتا ہے سارے آمال کا مزہ نہیں چکھایا جاتا ہے تھوڑے سے آمال کا تمہیں بہت چینی مزہ چکھایا جاتا ہے تا کہ تم لا اٹھاؤ میری میں تا کہ تم اپنی روش بدل لو سنبھل جاؤ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور اللہ کی پکڑ یہ اس لیے آتی ہے میرے بندے سنبھل جائیں اور وہ خوش بخت بخت ہے جو سنبھل جاتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ قریب نے فرمایا توبو اللہ جمیعہ ایو حل ممنون اے ایمان والو سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اب اس میں یہ نہیں کہ کناہ گار پاپ پی کر نہیں اپنے آپ کو دیکھ سمجھنے والے بھی توبہ کر سب توبہ کر مرد عورتیں بالک نابالک بوڑھے نوجوان توبو اللہ جمیعہ ایو حل ممنون ایمان والو سارے اللہ کی طرف لاؤ لاؤ توبہ کیا ہے تاب ی توب توب تان کا مانا ہوتا ہے لاؤ تان جس روش اور جس طریقہ جندگی پر آپ چل رہے ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جائیں تمہیں اللہ نے فطرت پر پیدا کیا فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کام خالق کا فرمہ بردار ہونا چاہیے مملوک کو اپنے مالک کا فرمہ بردار ہونا چاہیے نوکر کو اپنے آقا کا فرمہ بردار ہونا چاہیے یہ فطرت ہے فرمہ اس لوگ تو برادران اسلام میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آج چھو بیچیں کہ عالم کی ارکیفیت اختیار کا چکی ہے اس کا ایک حل ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ توبہ کریں اپنے آوال پر سوچیں اپنے معاملات پر غور کریں رمضان مبارک مکندس مہینہ اب جا رہا ہے آج سائیس رات ہے اللہ کریم نے بقول حضرت علی یہ مہینہ امت مصطفی کی برش کا بہانہ بنا ہے حضرت علی فرمات اللہ امت مصطفی کو بخشنا چاہتا ہے میری علی کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو بہانہ بنا بنا اس کی برکت اس کی رحمت اس کی اندر جو اللہ کریم نے عجر و سواب رکھا ہے وہ بخشش کس کس ایک بہانہ آئی ہم اس بہانے سے جڑ جائیں اس کو مضبوطی سے پکٹ لیں یہ جا رہا ہے اس کے چند دن باقی ہیں ہم سوچیں کہ ہم نے آئی تک اپنے رب کی طرف کی در جو کیا ہے اگر توبہ نہیں کی تو وقت رہے کر لیں کیونکہ یہ مبارک باری ہیں ایسا نہ ہو حضور نبی یہ رحمہ صلی اللہ تعالی علی 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 اصل معروم وہ آدمی ہے جو رمضان سے مارا رہا اب رمضان جا رہا ہے دوست چند دنوں کا مہمان ہے کہیں ہم معروم تو نہیں ضرور اپنے گھرے با میں سوچیں ضرور گھر کریں کہ کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ رمضان خزر رہا ہے پھر بھی میری روش وہ ہی ہے جیسا مسجد میں آبنیا آئیت کی گئی سماجی فصل پر اب نمازی کی تعداد کام مسجد میں آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے کی بجائے توبہ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے باقی مسجد ہو گئے کھر میں بھی نہیں بھی نہیں کئی ایسا تو نہیں ہم اپنا معصفہ کریں ہم سوچیں یہ لمحات بہت تھوڑے رہ گئے اللہ کریم کتنا مہربان ہے اس نے ہمیں پیدا کیا عقل و شعور بخش نیمت بخش ایمان بخش پھر فرمایا میرے بندے اگر تم سے غلطی ہو جائے گی شیطان نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا مالک جس آدم کی وجہ سے تُو نے جنت سے نکال یہ آدم بھی میرے بشمن اس کی نسل بھی میری بشمن اب میں دشمنی کر دکھاؤں گا رب نے کہا کیا کرو گے کہنے لگا میں گمرا کروں میں نے پہکاؤں گا میں یہ زمین ان کے لئے خمصورت بنا دوں یہ زمین کی زندگی یہ دنیا کی زندگی بڑی ان کے لئے چار مفل ہو جائے گی بڑی پرکشش ہو جائے گی مالک لا تاجد اکثر ہم شاکرین مجھے اس قوت پر اعتماد ہے میں تیرے سامنے یہ دعویہ کرتا ہوں ان میں سے اکثر تیرا شکر کرنے نہیں کتنی جھرت کے ساتھ اس نے یہ دعویہ کیا کہ اکثر اولاد آدم تیری ناشکری ہوگی وہ تمہیں بھول جانے والے ہوگے وہ تُو سے دھوٹ جانے والے ہوگے تُو سے دور ہو جائیں گے اللہ کریم نے فرمایا جاؤ تُو نے مولد مانگی تھی ہم نے تمہیں مولد دی تم اسے ہماری مخالفت میں استعمال کروگے میرے بندوں کو گمرا کروگے جاؤ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا تُو بہکائے گا اگر میرا بندہ پچھتا کر پھر میری طرف آگیا میں اسے معافہ اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم جب تک ان کے تن میں جان رہے گی میں انہیں گمرا کرا ہی رہی اللہ قریب نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جب تک انہیں موت نظر نہیں آئے گی کسی مرحلے میں بھی اگر وہ توبہ کرنے گے تو میں کبول بھول لیکن جب بہت کے آساء ظاہر ہو جائیں گے پھر توبہ کبول نہیں اب اس کا لکھی جائے ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جوان ہے ابھی سید مان دیں لہذا جلدی کیا ہے توبہ کی جلدی کیا ہے اللہ کی طرف جلدی آنے کی ضرورت ابھی بڑی عمر پڑی ہے لیکن عزیز آنے گرامی قدر میرے اتنا سوال ہے کیا ملک الموت پوچھ کراتا ہے کہ میں نے بڑوں کے پاس آنا ہے جوانوں کے پاس نہیں کس قدر حماقت ہے باری اور کس قدر جہالت ہے باری لہذا اس لیے چاہیے کہ جلد توبہ کی جائے جلد اللہ کی طرف وجو کی جائے ہم کمزور گلتیاں ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لئے لارد اور صاحب نے معبوب کریم کو بہت سی باتیں بتائیں فرمایا میرے حبی اب دیکھیں گناہ ہم کرتے ناراض اللہ نے ہم کیا دنیا میں زاب زاجی آئی اگر چھوٹا بڑے کو ناراض لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ کہتا ہے مجیزت کی قسم جب بندہ نہ کرنے کے باب توبہ کرتا ہے اسے خوشی ہو نہ مجراب کو خوشی ہو ایک روائے میں آتا ہے جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اللہ آسمانوں پر چراغ کرواتا ہے خوشی اس کا جنت والا حصہ اسے اللہ منور کرنے کر دیں خوشی کا اظہار ہے ایک اور حدیث سنوئیے ہمارا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کتنا کرم شیار ہے کتنا مہربان ہے آپ کے اور میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلی 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 فرماتے کہ مسلمان کے توبہ کرنے پر اللہ کریم کتنا راضی ہوتا ہے سرکار نے ایک مثال سر آخر فرماتے ایک مسافر وہ سفر پر اس کا زادہ اس کی اونٹنی پر سواری پر اس سفر میں جا رہا ہے اس کا کھانا پینا ساری چیز سواری پر ہیں اب وہ جا رہا راستے میں جگہ سستانے کے لیے وہ لیٹ گیا اور اپنی اونٹنی کو زادہ راست میں ایک درخت کے ساتھ بان دیا خود آرام کے لیے لیٹا لیکن جب جا گا اونٹنی موجود نہیں ہے بتائیں وہ کتنا پریشان ہوگا کھانا بھی اس اونٹنی پر پانی بھی اس تلاش لیا کہ تھک تھک ہار کر بیٹھ گیا اور پھر اتنی پھوک اور اتنی پیاس تاری ہوئی کہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا ابھی موت آتی ہے اس ماہیوسی کے عالم میں لیٹا آنکھیں بند کر مل کر موت کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی موت موجود آتی ہے اس نے اچانک آنکھ کو لیٹ اس کی اون اس کے پاس موجود ہو سرکار نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس مصافر کی خوشی کا عالم جو موت کے دروازے سے پھر امید کی زندگی میں آگیا گیا پھر امید کی دنیا میں آگیا اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی میرے کریم رب رب اس ہوتی ہے جب اس کا کوئی بھولا بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کی طرف لگتا ہے کس قدر کرم ہے ناراض بھی ہم نے کیا بندے ہم تھے مملوک ہم تھے نوکر ہم تھے لیکن ناراض اس کی کیا اور توبہ کرتے ہیں تو وہ اور اس قدر میرے بانیوں کا اظہار کرتا ہے برادران اسلام اگر ہمارے تک یہ احساس جاگر ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہم سمیتے سنتے ہیں کہ رزم میں تو کوئی ایسا گناہ ہے نہیں کہ میں جس پر توبہ کروں نہیں یقین جانی کہ ہمارا احساس مر گیا ہے اگر یہ احساس زندہ ہو تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے آدم علیہ السلام تو صرف رخت کے قریب گئے تھے احساس کا عالم یہ تھا کہ اتنے اللہ کی بارگاہ میں روئے اتنے روئے کہ حضرت آدم علیہ سلام تیرے میرے جد افہل کی آنکھوں سے بینے والے آنسوں کی وجہ سے حضرت آدم کے رخصاروں پر لائن بن آنسوں بے بے کر آپ کے رخصار کا گوشت گل گیا اس کے اندر لائن بن گئی صبح ہو یا شاہ دن ہو یا را خلوت یا جلور ایک ہی آہیں میرے مالک راضی ہو جا میرے پرادرانے گرنے گی کدر بات تو صرف درخت کے قریب جانے کی اس میں کہ آپ نے دانہ کھایا یا نہ کھایا اختلاف لیکن قربے درخت پر اختلاف چلو کھایا لیو تو ایک مرتبہ ایک دانہ اگر اللہ کے حقم کے خلاف آیا تو سالہ تین سال ایک روایت میں آپ روتے رہے آج ہم کتنے دانے اللہ کی ناراض کی میں کھا بلکل حتہ سید مند نوجوان مجھے ایک بچہ میں سید مند اور بڑا بغیر کسی چاہتے کہنے لگا میرا روزہ نہیں کیوں گرمی کام 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 اس حاص یہ مار مار گیا کہ ہم کس طرح جا رہے ام میں سے ہر اکم اس طرح توجہ کرے کہ اگر ہمارے جد چھوٹی سی بات بات میں نے پہلے بھی مرتبہ عرض کی کہ حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ 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 حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے حضور سال سرکار نے بیجا جاؤ فلان آدمی کو بلالا حضور سال بلانے کے لئے گئے حضور کے غلام تھے آپ نے آزاب کر دیا لیکن پھر بلانے بلانے کے لئے نکلا جارہ اتخاق ایک جگہ عورت ننگ بدن نہا رہی تھی ان کی غیر ارادی طور پر نظر پڑ گئی ارادہ نہیں دیکھنے غیر ارادی طور پر نتر پڑ گئی چھٹک رسول اللہ کے سچے غلام تھے نا آج ہم اس کے رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں غلامی رسول کا دم پڑتے ہیں اللہ کریم ہمارا یہ دعویٰ پورا فرمائے ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق اطاف لیکن حضرت سال بھا نے غلام رسول نے حق ادا کر دیا جون نظر پڑی تو فورا خیل لائے اگر میرے اس عمل رسول اللہ کو وئی کے ذریعے ہو گیا تو میں واپس کی بارگاہ میں کس موں سے جاؤں کھڑا کھڑا سوچ نے لگا اسی سوچ میں دور تا چلا گیا دل نے کہا ہا اب میں واپس کس موں سے حضور کے پاس جان حضرت سال سال پر نکل گئے شام ہو گئی سال بار واپس نہیں آیا سرکار نے فرمایا سال بار کا کسی کو کوئی علم یا رسول اللہ کوئی علم اچھ ایک دن گزر گیا اگلا دن آیا سال بار واپس نہیں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وئی کے ذریعے اشارہ ہوا آپ نے حضرت ام اور حضرت سلمان فارسی کو بڑھایا یہ دو معروم سام فرمایا ان پہاڑوں میں جاؤ ان میں سال با ہوگا اسے میرے پاس دے محض اتنی سی بات پر رسول اللہ کا سام نہ کرنے کی امت سال بار ایک دن گزر گیا اگلا دن آگیا یہ دونوں حضرت انہیں تلاش کرنے کے لئے نکلے نہیں ملے سال وہاں ایک چرواہ بکریاں چراؤ تھا اچھا اس وضع کا کوئی جوان کو میں نظر آیا اس نے کہا جوان تو کوئی نظر نہیں آیا لیکن میں اس کھلے سی رام پہاڑ اتنا ظنور ہے کہ آج رات جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو کوئی دردناک انسان روتا تھا بس اس کے رونے کے بعد مجھے اتنی بات سنائی دیتی تھی کہ ہائے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ مجھ مجھ بڑا کا عزا جا 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 کر زاروں کے دارے روتا ہے دونوں سمجھ گئے کہ وہ آہ زاریاں کرنے والا وہ پہاڑوں میں چھپ چھپ کر رونے والا سالبائی ہوں گا انہوں نے کہا وہ رات رات جگہ پر نکل کر یہ زاری کر رہا تھا رک گئے جب رات آئی وہ ہی وہ ہی تو حضرت سالبائی نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں اس لئے زندہ ہوں کہ مجھے اور کوئی گرفت تیری آنے آنے نہیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں زاری کر رہا ہے حضرت عمر آگے پڑے اسی حالت میں حضرت سالبہ کو دبوچ لیا چیخ نکلی کون ہو کہا عمر بن خطاب اب سالبہ بچارہ کیا کرتا ہاتھ مجھے حضرت کے پاس سامنے جانے سے شرم آتی کیا حضرت کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے حضرت عمر نے مر آیا سالبہ ہمیں تو حضرت کا حقم لے جانا ہوگا کہنے لگے اچھا چلو لے ہی جانا ہے پھر سرکار کے سامنے مجھے نہ کرنا پہنچے اتفاق ایسا کہ جب پہنچے مسجد نبی میں صبح ہو چکی تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نماز پڑھا رہے ہوں اللہ آپ اور مجھے بھی حرم ہیں نماز مسیح کرے اللہ مسجد نبی کے دروازے ہمارے لئے کھول دے نہ راز کی دن ہمارے اللہ ختم مال کم اتنے نا پاک گئے کہ تیرے دروازے بھی ہم پر بند گئے دوستو حضرت سال بار حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی جب وہاں پہنچے تو فوراں طہارت کر کے نماز میں شامل ہوگے ایمان سے سوچیں وہ کیسے نماز ہوگی جس کی امام مصطفی فرماتے ہوں گے جس میں مقدی صحاب اکرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ایسی آیات تلاوت فرما رہے تھے جن میں قیامت کا ذکر تھا سالبہ عربی تھا سمیتا تھا جب زبان نبوت سے قیامت کی منظر کشی ہو رہی تھی تو حضرت سالبہ چیخ مار کر رونے لگے اور انہیں چیخوں میں حضرت سالبہ بہوش کر گر گئے نماز مکمل ہوئی حضرت عمر نے آگے بڑھ کر رز کیا یا رسول سالبہ حاضر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سالبہ کی حالت کو حضور آگے بڑے امام ابن قدامہ لکھتے ہیں حضور کا انداز کرم رکھے سرکار کریم تشیف لائے اور اپنے غلام اس کی یہ حال اس کے پاس حضور بیٹھے اور اپنے شفقت بھرے نبوت کے ہاتھوں سے سالبہ قصقر کر اپنے مبارک بوت میں رکھے جیسے ماں روٹھے بچے کو پیار کرتی ہے بچے کو دلاسہ دیتی ہے حضور صلی اللہ کے سالبہ اللہ تیری توبہ کرے میں تمہیں ایسی آیت نہ بتا دوں تم پڑھو اللہ تمہ معاف کر دے حضرت سالبہ نے سار کھینچ کر حضور کی گود سے زمین پھٹکا آپ میں پھر اس کا سار اچھا کر اپنے گود میں رکھا حضرت سالبہ نے پھر اپنا صور نبوت سے کھینچ دیا حضرت امد نے چھڑ کر کہا نادان حضور کرم کر تیرا سار گود میں رکھتے ہیں اور نادان تو اپن سار زمین میں پھینچ ہیتا ہے سال بچیش کی بولا عمر عمر یہ سار نا پاک ہے میرے مہ کی گود پاک ہے مجھے شرماتی ہے آنکھیں بند ہیں ندامت کی انتہا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ حضرت سار پھیر رہے ہیں اسی کیفیت میں حضرت سار جان لکھ گئی تیاری جب ہوئی برادران جی قدر حضرت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے جناب سار کا جنازہ پڑا لیکن بات یہ ہے ہم سوچتے کہ مجھ سے تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں جس پر میں توبہ کروں علماء کریں چلو گناہ گار تو توبہ کریں شور اچھکے تو کریں گناہ گار تو کریں مجھ سے تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں گوا لیکن آپ حضرت سال باقی احساس کو مدن نظر لکھیں نہ نہ چاہ ہوئے صرف اگر نظر لہ گئی تو رسول اللہ صحابی کے حساس کا علم یہ ہے کہ اس حساس میں دھامت میں پتے جان دے اس شدت حساس میں محبت کی شہادت کی موت مرنے والا صحابہ جب سرکار نے اس کا جنازہ پڑھایا تو سرکار نے صحابہ کو بتایا یہ اس حساس میرے رب اتنا پیار آیا ہے کہ میرے رب نے سالبہ میں سالبہ کے جنازے میں شریع دی انہیں کے لئے عالم بالا سے کدسیوں کو بھیجا ہے فرشتوں کو بھیجا ہے وہ آئے ہیں انہوں نے حضرت سالبہ کے جنازے میں شریع فرمائی ہے سالبہ کی تو بخشت زمانت رسول اللہ کا جنازہ پڑھ آنا تھا لیکن رب کریم نے کیوں بھیجا رب بتانا چاہتا تھا میرے بندوں جو میری بارگاہ میں اتنا بھی حساس ندامت لے کر مرتا ہے تو اس کئی میری بارگاہ میں ری گار اور عزت ہوتا ہے کہ مز عزت افضائی کے لئے اپنے نوریوں کے پرے پرے دیا تھا توقعوں سے تیرے لطف و کرم کو بیش تر پایا میں خود شرم آگیا جب اپنا دام مختصر آیا ہم کیا ہے ہمارا رب میرے پان کیا ہے ہمارا رب رب بیس کریم ہے اللہ کی قسم جو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور شرمندگی کے باق سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ کریم حضرت سال باقی جنازے میں ملائکہ بیتے ہیں اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو اللہ کریم ان کی قیفیات بدل دیتا ہے بسرہ میں ایک ایک رہتی تھی بڑی خوبصورت جوانی کا حسن نہ اس کی انداز قد و قامت کا حسن نہ لگ پھر اس کی آواز میں ایسا درد ایسا سوز ایسا ترب تھا کہ اس کی آواز میں بڑی پشش تھی اب ایک نو جوان برکی ہو ساج حسن جمار ہو اخلاق بھی آلہ ہو پھر اس کی آواز میں ترب بھی ہو وہ عورت بسرہ میں مشہور تھی ایک نائح تھی نائح کہتے نوح کرنے گانے جب فوقی ہو جاتی ہے باز باز نائح میں رونے دھونے کو اپنے غم کا مدعو سمجھ لہذا بسرہ میں وہ عورت اتنی مشہور ہو ہی نوح نہیں جب کسی مرنے والے کا روح کرتی تو اتنے درد سے کرتی اور اتنی حسین آواز میں کرتی کہ لوگ دھاڑے مار کر رون اور اس ہمارے ہمارا غم ہلکا ہو رہا ہے اس کی یہ نوح خانی ایسی مقلول ہوئی کہ پھر لوگ اسے جب کوئی ایسی فوقی ہوگی مثلا کوئی جوان تو جاتا شدت غم ہوتا تو اس کی ظہار کی ایسی موقع اس عورت کو قرائے پر آیا جاتا اب وہ اپنی آواز کی وجہ سے شورت آگئی جہاں کوئی ایسا موقع فوقی کا اسے بلال لیا جاتا اس نے دو چار اور لڑکییں تیار کی مل کر وہ ایسا نوح کہ عجیب انداز پانتی کو لوگوں سے پیسے بھی لیتے ان کا کاروبار بھی بن گیا ایک دن اس عورت کا نام تھا شاوانہ اس نا یا نوح کرنے والی لڑکی کا نام تھا شاوانہ بسرا میں گرد گرد اس کا نام بڑا مشہد تھا ایک دن وہ ایک جگہ سے عام ماحول میں گزری اس کی سہلیاں دو تین ساتھ ہیں کوئی دیوار کے پاس گزر گزری تو انہیں ماسوس ہوا کہ اندر کوئی رو رہا اتنی زیادہ آراز بلان بلان نہیں اسے احساس ہو گیا اپنی سہلی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ اسرہ میں کوئی ایسا موقع فوقی کا آتا ہے کہ شاوانوں کے لم میں نہ اندر کیوں لو رو رہے کیا معاملہ ہے اس نے ایک لڑکی کو بھیجا دوست سے لی کو اس نے جب اندر جا گئی دیکھا ماہ و لجیب ہے ایک اللہ کے بہت نیک بندے تھے مخلص عالم جب جب نیتوں میں خلوص آتا ہے اللہ برکتے عطا کرتا ہے اللہ سار تاثیر عطا کرتا ہے وہ چند دوستوں کو بیٹھ کر ان دوستوں میں واز ون نصی کر دی ان کے واز ون نصی میں ایسی قش تھی کہ ان کا واز نصی سن کر بعض دوست رون نے وہ لڑکی جب اس کی سہیلی شاہ وان کے اندر آئی اس نے دیکھا یہاں ایسی تاثیر تھی کہ وہ لڑکی وہ تھوڑی دیر کے لئے رک گئی کہ میں بھی سن جب تھوڑی دیر گذری پشاوانہ نے دوسری کو بیجا کہ پتہ کرو وہ واپس نہیں دوسری گئی تو وہ بھی اللہ تعالی کے سمع بندے بند و نصی میں جو ان کی دین کے بارے میں اور آخر کے بارے میں افتدو ہو رہی تھی اس نے ایسا انہوں متاثر کیا کہ وہ دونوں باہر گئیں گئیں وہیں کھڑی ہو کر سننے لگیں اور اس کی کیفیت میں مست ہو گئیں شاوانہ کو غصہ آیا ایک گئی وہ بھی نہیں آئی دوسری گئی وہ بھی نہیں آئی اس غصے میں دل ملا کر خود کہتی ہے کہ میں بتا کرتی ہوں وہ کہاں گئی بھنو بخ نہ واپس آئی نہ کوئی جواب دیا ہے خود جم جندر گئی اور شاوانہ کی قسمت وقت قریب آ چکا تھا شاوانہ جب اندر آئی اس نے سنجیدہ محول اس پر اس اللہ کے غلی کی نیکی تسایا انداز میں تھی کہ شاوانہ اپنی سہیلیوں پر غصہ کرنے والی غصہ بھول گئی اس اللہ کے وری تاثیر میں ایسی گھوم ہوئی کہ اسے اپنی کچھ بھول گیا اب شاوانہ بھی کھڑی ہے اس کے سہیلیوں بھی کھڑی ہیں وہ اللہ کا بندہ قرآن پڑتا ہے حدیث پڑتا رہا تھا کہ لوگوں جب کوئی آدمی گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اگر وہ بندہ اپنے گناہ پر شرندہ ہو جائے تو اللہ یوں سو اندے کی توبہ کبھل کرتا ہے کہ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں لوگوں جو آدمی گناہ کرتا ہے اگر سچی دل سے توبہ کر لے گویا اس کے ذمہ گناہ ہے کم اللہ سنب لہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کے گناہ اللہ رب مٹھا دیتا ہے اللہ ملائکہ کہتا ہے ملائکہ اس کے حساب گناہ میں کوئی گناہ باقی نہ رہے مالک کیا تو اس نے ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے ایسی سی توبہ کی ہے کہ میں رب نے جاتا کہ اب اسے گناہ دیکھنے کی بھی ندام رام میں ان کے گناہ تو وہ اللہ کے بندے وہ اللہ کے بلی تگو کر رہے تھے شاوانہ اس تگو میں عجیب تاثیر میں پہتی چلی گئی آنکھوں جب اللہ کے اس بندے نے کلام میں تھوڑا ست توقف کیا تو شاوانہ بولی جیسا بناگار ہو اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف دیتے دوسری مرتبہ بھی اس نے کہا جتنا بنا بناگار ہو اگر اگر نوحہ کرنے والی عورت تو نوحہ اسلام منہ منہ حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ نے شدید منہ منہ اس نے کہا اگر کوئی پیشہ بار نوحہ آرہ تو وہ بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا تو اس ولی کے موں سے نکلا ہاں اگر شاوانہ بھی توبہ کرے تو رب توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کر لے گا عزیز آن قرآن جب شاوانہ نے یہ سنا کہ میں اتنی بگنا اور میں اس قدر بری ہوں کہ ایک اللہ کا غلی مجھے ایک گناہ کار نوحہ خان عورت کے نام سے جانتا ہے اگر شاوانہ بھی توبہ کرے اللہ اس کے بھی گناہ ماں ماں دیتا ہے شاوانہ اہل اہل ویسے آنسو بہاری تھی اب ہچکیاں لگ گئیں دھانے مار کر رونے لگ رو رو گر اپنا اندر اندر غم جب کم کم لیا تو عجیب کیفیت میں اسی اللہ کے بھلی کو مخاطب کر کہتی ہے اے اللہ کے بندے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے سامنے سوال یہ کرنے والی عورت خود شاوانہ یہ کہ پھر خود کر رونے لگی سارے لوگ یہ نظر کر رہے ہیں اس اللہ کے محبوب ولی نے سلی دیتے ہوئے کہا شاوانہ مجھے خدا کی قسم ہے تیرے گناہ ہوں تو کوئی ایسی دھرکو کناہ ہوں سے بھار بھار میرے پاس آج آج پھر سچے دل سے توبہ کرے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں بنے کو بھی معاف دوں آپ کا یہ شاوانہ کی طبی سکون آیا ایک قرار آیا اس نوحہ میں جو سکون ملتا تھا دنگے بھی ملتی تھی یہ یہ وہ نشہ جب نصیر ہوتا ہے تو سارے نشہ پر غالب آجاتا ہے اللہ کی قسم یہ اپنے آپ پہ چاہیں کہ میں ساری کائناس سے کم کر ہوں میں کم زور ہوں اور میرا سب سے بہتر ہے یہ جب آشنائی آتی ایک بال کہتا ہے پھر بندہ مومن کا حال ہی ہوتا ہے کہ اس آشنائی میں سب کچھ کچھ جاتا اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتے تو بہر حال شاوانا اس اللہ کے بندے کے پاس آ کر کرتی ہے حضور میں ہی شاوانا آپ مجھے دیکھ رہے آپ کے سرشاد کے بعد آپ گوا رہے میں نے اپنی اس نوخانی اس گناہ بھری زندگی اس آلوک کی بھری زندگی سے توبہ کی اور میں آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب شاوانا کی زندگی بدل جائے گی دوستو توبہ کا معنی ہے اپنی روش بدل لینا اپنا طریق زندگی جو پہلو پناہ اسے آلوک تھا جو پہلے اپنے مالک سے دور جا رہے تھے اسے چھوڑ دیا جائے اپنے مالک کے پاس آیا جائے علماء نے لکھا ہے شاوانا نے توبہ کی وہ نوحہ خان نے چھوڑ دی وہ پیشہ چھوڑ دیا اور اللہ کی بندی بن گئی اللہ میں بلایت عطا اور شاوانا خلیہ کے نام سے مشہم ہو گئی اور بہت سے امی ان کا اترام کرتے تھے ان کی عزت کرتے تھے برادران اسلام اللہ کریم کا وعدہ ہے جو میرا بندہ اپنے حالات بدل لیتا ہے میرے سامنے سلم اندھا جاتا ہے میں اس پر کرم کرتا آج جو صورت حال ہے آئیے اس میں دوسروں کو ذمہ دار بنانے کی بجائے اس ستائیس رمضان کی شب میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں مالک یہ میری گناہ کی نحوست ہے شاید مالک یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے ایک وضرخت حضرت سوفی سلطان علی رحم وہ بحری سفر بحری جاز سفر کر رہے سمندر میں دوفان آگیا انگریزوں کا دور تھا جو کپتان تھا اس جہاز کا وہ ایک انگریز تھا انہوں نے ہر دم پشش کی لیکن دوفان بہن دیز تھا اب اس جہاز کے اندر ہندو بیس سکھ بی عیسائی بی سارے تھے اس نے جب اس نے یہ کہا تو اب سارے سکھ اپنے انداز میں زانی کرنے لگے لیکن ایک اللہ کے بندے تھے ان میں صوفی سلطان علی رحمہ تعالی ان سے ان کے قریبی عزیز نے پوچھا حضور میں نے آپ دیکھا کہ آپ کا عجیب انداز تھا آپ نے کیا دعا مان آپ نے فرمایا آیا یہ بندے رب کے ترمیان راض ہوتا ہے انہیں کہا نہیں مجھے بتائیے انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں آج یہ دعا کی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز سنبل گیا توفان رکھ گیا اور اللہ کریم مجھ جہاز کنارے پر لگا دیا سلطان علی تعالی فرمانے لگے میں نے اللہ کریم بارگاہ میں مالک میرا دیر کہتا ہے کہ یہ پریشر میری نادانی کی وجہ سے ہے میرے مالک میری وجہ سے سمورے جہاز کو غرق نہ فرما انہیں نہ سزا دے مالک مجھے اکیلے سزا دینے پر قادر ہے کرن کر مالک میری جیسے انہیں نہ خرق اور انہیں تباہ نہ فرما جب جب اخلاص میں یہ رنگ آتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ ذمہ کر دیتا ہے اور خود پھر اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنا سلا بھی کرتا ہے اور اللہ سے توبہ استفار بھی کرتا ہے اور اپنا رویش زندگی بدلتا ہے تو معلوم نہیں کس بندے کی اللہ کریم سن لے آج جنی میں ہماری پریشن کی قیفیت ہے ہم میں سے ہر ایک چاہیے کہ ہم اللہ کے دروا سے آئیں توب اللہ جمیعی ایمان مالو سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو آخر میں فرمایا لہ اللہ کم تفلقون تاکہ تم خلا جاؤ تاکہ تم کم یابی آج جاؤ توبہ ذریعہ کم یابی ہے جب سچے دل سے توبہ کروگے اللہ کم یابی ہوگی امران کے دراز دے گا آج جو قیفیت ہے آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے مسجد تم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے عبادت گاہ نشانے پر سارا فوکس تنقید کا عموم عبادت پر ہے لیکن ہم حضرت یابی علیہ السلام معاملہ کریں گے ہم کسی کو ذمہ دار نہیں کرا دیتے کون ہے اللہ بہتر جان جائے ہم تو بس اتنی باتر کریں گے انما اشک بس زی و ازنی اللہ میں اپنے درد دیل اپنے رب سے شیئر کرتا میں ازمی کرتا میرے مالک نہ ہم حکمرانوں کو ذمہ دار کرا دیتے نہ ہم سعودی عرب پر کرا دیتے نہ ہم پاکستان کو کسی کو بھی ذمہ دار کرا نہیں دیتے مالک میں اپنے آپ کو ذمہ دار کرا دیتا فروا تو آئیے اس قیفیت میں ہم ہر بندہ یہ قیفیت ابنے اندر پیدا کرے دعا ہے اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کوئی احساس نسیل فرمائے اور اللہ کریم ہم یہ توبہ کی توفیق اتا فرمائے